جو ہفتہ گودھرا ہے اس میں جہاں وزیر کا امبر سجا مہاموباہلے کا میلان بھی سجایا گیا وہاں ایک بچے کی پیاس کی خاتر ایک ماہ دو پہاڑوں کے تکیان اگر دوڑی ہے تو قیامت تک کیلئے مسلمانوں کو وہاں دوڑنا لازم اتراب دے گیا گیا یہ ساری منزلیں ہیں اور اسی لمحے میں کوئی لمحہ بھی آیا جسے عبد زہرہ و علی کا زمانہ بھی ہوتی ہے یہ سارے موضوعات اگر سمیت کر ایک جملے میں کہا جائے تو یوں سمجھئے کہ وہ جو اسے جسے کربلا نے ابتساط رکھتا تھا جس کا احسان ہزائنیت پہ ہے وہ ہر چگہ کو نظر آئے گی اور اسے کہتے ہیں سانی زہرہ زہنب میں لگائیں مباہلے میں جانے والے سپاہیوں کا اندازہ لگائیے ایک بیٹی ہے جس کے آگے باپ کا سایا ہے جس کے پیچھے شوہر ہے دائیں بائیں بچے ہیں یوں سمجھئے کہ رشتوں کا ایک گلدستہ ہے جو رسول لے کر نکلے ہیں اور جا کر مباہلے کا میدان خطا کیا ہے یہی گلدستہ جب گھر میں چادر کی نیچے ہے احتیاط ہے نا کہ گھر میں ہے چادر کی نیچے ہیں اور رسول موجود ہیں لیکن جب میدان میں جا رہے ہیں اور مقابلہ لجران سے ہے بیٹی کے سامنے باپ کا سایا ہے سر پر شوہر کی حفاظت ہے دائیں بائیں بچوں کی محافظت ہے اس شان سے چلی رہنا سارے رشتیں ہیں باپ کا رشتہ ہے شوہر کا رشتہ ہے بیٹوں کا رشتہ ہے میدان مباہلہ خطا کر دیا نا خضرگان ارامی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں جہدادی تمام رشتوں سے آپ نے ایک میدان تو خطا کر دیا نا لیکن ایک رشتہ آپ کے پاس نہیں ہے اللہ کی مسئلت ہے وہ رشتہ کونسا ہے کہ میدان میں ہیں شوہر ہے باپ ہیں بچے ہیں لیکن کوئی بیٹی نہیں ہے بزرگان ارامی وہ رشتہ جو بہت مظرم رشتہ ہوتا ہے اس سے یہ میدان خالی ہے میں ہاتھ چھوڑ کے عرض کروں بی بی آپ نے مباہلے کا میدان تو خطا کر دیا لیکن بیٹی کا رشتہ نہیں ہے آؤ ایک ایسے میدان ملے جائیں بہن کا رشتہ نہیں ہے جس نے مباہلے میں فتح کیا ہو وہاں بہن نہیں ہے بزرگان ارام ملے جو رکھیے گا وہاں ایک رشتہ ہے جہاں ایک میدان اکیلی بہن نے فتح کیا ہے اور اسے کربلا کہتی ہیں بہن کا رشتہ ہے اور کربلا کے میدان میں دیکھیں کربلا کے ذائب کربلا جانے والے ہیں ہاتھ جوڑ کروں گا دو دفعہ زینب کربلا آئی ہے دو دفعہ یہ شہدادی کربلا آئی ہے دونوں کی انداز مختلف ہیں پہلی دفعہ جب کربلا آئی ہے اماری میں کبھی اکبر کا ہاتھ آتا تھا کبھی عباس کا ہاتھ آتا تھا آکے پوچھتی تھی شہداد فپی اممہ فپی اممہ اکبر موجود ہے وفادار بھائی موجود ہے اٹھارہ بھائیوں کی بہن کربلا جب پہنچی ہے اس شان سے پہنچی ہے خیمے لگانے لگے وقت کے علمدار نے تلوار کھینچ کے کہا خبردار ادھر کسی کی نظر نہ آئے یہاں علی کی بیٹی زینب خیمے میں اتر رہی ہے ایک ایک انداز ہے بزرگانی گرامی کربلا میں پہنچی زینب اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ خسین موجود ہے ابباس موجود ہے قاسم موجود ہے اون و محمد موجود ہیں زینب پورے جاہو حشم کے ساتھ کربلا پہنچی لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کربلا کے ظاہر ہے نا جب زینب کربلا سے نکلی ہے اس وقت انداز کیا تھا ایک اکیلی زینب تھی بھائی اللہ نے دیئے تھے بھائی اللہ نے دیئے تھے حسین جیسا بھائی ابباس جیسا بھائی لیکن زینب جب کربلا سے روانہ ہوئی پلٹ کر ایک دفعہ مقتل کی طرف دیکھا بھائیہ حسین زینب شام جا رہی ہے اٹھو بھائیہ بھائیہ زینب شام جا رہی ہے گنج شہیدہ کی طرف نکل کیا بیٹا علی اکبر جب میں مدینہ سے چلی تھی نا مدینہ سے چلی تھی تم میری اماری کے قریب آئے تھے اور کہتا آؤ پھوپی اممہ میں سوار کروں زینب تھی اندر یاد آیا ہوگا مدینہ سے جب زینب کربلا کے لیے چلی تھی جب اماری کے قریب پہتی حسین آگے بڑے آؤ بہن زینب میں تمہیں سوار کروں ماں کی جگہ بہن ہے آؤ میں سوار کروں زینب نے بھائی کے چہرے کو دیکھا خاموش رہیں اب باس آگے بڑے زانو زمین پر رکھا شہزادی یہ غلام کس لیے ہے آئیے میں آپ کو سوار کروں خاموش رہیں شہزادی علی اکبر آگے بڑے اپی اممہ مجھے آپ نے پالا ہے نا آئیے میں سوار کروں بس ہم نے جملہ کھا زینب نے عجیب جملہ کھا کہ آج مجھے بہت سوار کرے جو گیالا محرم کو کربولہ میں سوار کرے گا جملے کی شدہ تحسین سے بدلگانے گا حسین ایک طرف اٹھے اب باس نے نگاہیں چھکا کے ایک طرح اکبر کو خضر پیچھے بڑے وہاں ایک بیمار آگے بڑا آئیے میں اممہ میں آپ کو سوار کروں زینب نے سوار کی عجیب محرم کو زینب کربولہ سے نکلنے لگنی گھرہ گھر لے کر زینب آئی تھی زینب سوار ہونے لگی ایک دفعہ سواری کے قریب پہنچیں مقتل سے حسین کو آواز دی پھر چشم تصور کہتی ہے زینب نے آواز نہیں دیوگی بھرے ہوئے مقتل کو دیکھا ہوگا جہاں بھائی سو رہا ہے جہاں بچے سو رہے ہیں زینب نے سوار ہونا چاہا زینب نے کسی کو بلائے نہیں یک و یک زنجیلوں کی آواز آئی ایک بیمار آگے کڑھا مطمئن میں سوارا عجیب ملاللہ آپ کی آنکھوں پھول کریں کربولہ جائے چانے والے ہیں نا کربولہ جا کر زینب نے آپ پہ کھڑے ہو کر ذرا قتلگاہ کا نظارہ ضرور کیجئے جب آپ کی لحظے نبی آپ پہ کھڑے ہوں گے سامنے آپ اگران نظر آئے ہی ہوگی کہیں کہیں خیام گائے حسین ہی ہوگی سامنے جہاں سے ازگر کو تیر لگا تھا خرار بہتا ہوا کنارہ ہے بازوے اب باز نظر آئے گا پشتشکتہ سب پرما کیجئے جب زینب کرملہ سے جانے لگی ہے نا ایک نگاہ پھرے ہاتھ میں ڈالی بھئی آپ باز اٹھو زینب جب رمانہ ہو گئی زینب کربولہ سے رمانہ ہو گئی زیمتیں تمام کرنا ہوں کربولہ سے زینب رمانہ ہو گئی زینب کہاں گئی کربولہ دانوں سے پوچھو یہ چار موسموں سے پوچھو جس کی قواہ شہزادی دیتی ہے سفر میں ہم پر چاروں موسم بنائے چاروں موسموں کی جتر قدری ہمارے چہروں سے کھالے اُتر گئی عجر اکمل اللہ زینب جندہ نے شام پہنچی ہاں چھوڑ کے مصائب سرکوں میں مجھے معاف کریں گے گا لیکن بھئیام عذاب قریب ہے نا کربولہ جانے والے تھے مجھے معاف کریں آپ کو خدا بھرے گھر کے ساتھ کربولہ لے جائے بچوں کے ساتھ گھر واپس آئے لیکن زینب اب شام سے کربولہ کیسے جا رہی ہے زینب نے شام میں آواز آئی زینب ہم اب کربولہ کی طرف جانا تو بھی ہم ہمیں کربولہ کی طرف جانا زینب نے شام سے جلدی جلدی نکلئے زینب زینب نے شام سے نکلی ہاں چھوڑ کی ارس کرنا مزرگانی رہا بھی ظاہر بیٹھے ہیں سب بیبیاں نکلینا رباب کی رفتار بہت ہلکی تھے زندان سے نکلنے والی بیبیوں میں سبے قدموں سے سب سے آئیستہ جیسے انتظار کر رہی ہے ساری بیبیاں نکل جائے پھر یہ رباب زندان سے نکلے چشم فلک کو شاید سمجھ رہا ہے رباب کیوں آئیستہ چلے جا سب نکل جائے سب بیبیاں نکل گئی سوار ہونے لگی کربلا جانے کے لئے کربلا جانے کے لئے سوار ہونے لگی یک با یک زینب کی نظر پڑی کہا سیدہ سجاد تمہاری ماں نظر لیا تمہاری ماں نظر لیا تمہاری ماں نظر لیا دی کہا پھوپی اممہ میرے ساتھ آئیے پھوپی اممہ کو ساتھ لیا زندہ نے شام کی سیڑھیوں پر اُترنے لگے کیا دیکھا تنہا زندہ نے شام ہے سکینہ کی قبر ہے لباب نے خبر کو بود میں بود میں دیکھے کیا کہہ رہی ہے سکینہ ماں کو بود بیکی ماں کو ماں کر دینا آمد خانے سے نکل رہی ہے مہتر بلا جا رہی ہے سکینہ ماں کو بود آمد خانے سے نکل رہی ہے سکینہ سے لپٹی ہوئی زینب نے باز اُتھاما کہا پھوپی چلاؤ کربلا جالے وہ جو پیارہ محرم جی پچھلی ہوئی رباب جی ایک آسرہ تھا اصغر کربلا میں سو گیا لیکن گود میں سکینہ ہے اب رباب خالی ہاتھ بچہ تھی ان لوگوں کی زیادہ پھکا لے خدا ظاہروں کو زندہ سلامتے ہیں ان کی زیارتیں قبول کریں اب جو کربلا پہنچنا میں نے کتابوں میں پڑا بڑے بڑے علمائے قرآب بڑے بڑے مشتہدین جہاں سے حدودِ کربلا شروع ہوتی تھی اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا کونیوں کے بل کربلا کی زمین پہ جلتے ہیں کسی نے پوچھا آپ اترے بڑے مشتہد ہیں کونیوں کے بل کیوں جن سے کہنے لگے خدا جانے قاسم کی لاش کے کھڑے سمینِ کربلا پہ کہا کہا بکھرے ہو بس بزرکان گرامی بس آخری منزل ہے ادھر سے زینب چلی کربلا کی طرف کائی کا چہلن کرنے کربلا کی زیارت کرنے ادھر آب آدھائیں چابر اطلاع سے کھڑے ہو جاؤ چابر اطلاع سے کھڑے ہو جاؤ میری پہنڈ زینب آ رہی ہے چابر اندیان دلانسانی نے اب جو سنانا زینب آ رہی ہے نابی نا صحابی ہے سر چکا کے کھڑا ہو گیا غلام کو ساتھ لیا کہا غلام دیکھو کاف لا گیا کہا رہا ہے تین اوٹوں پر سفید بالوں والی بی بی آئے ایک کمر خمیدہ ضعیف ہے جس نے لگا کھڑا ہوا جب نے کہا یہ کون ہے حسین کا بیٹا علی ابھی تو بائیس بیس پرس کا ہے یہ کمر کس کی جنگی ہوئی ہے اور یہ بی بیوں کے بال جب کیسے سفید ہے حجروں کو من اللہ چابر نے غلام کا سہارہ لیا سیدہ سجاد کے قریب پہنچے علی حسین کا بیٹا سمجھ کر سینے سے لگایا ایک دفعہ چابر نے سینے سے لگا کر دبانا چاہا سیدہ سجاد کا ہاتھ سینے پہ آیا جیسے روک رہے ہو چابر نے کہا مولا آپ شاید نہ رہا لے میں کربلا نہیں پہنچ سکا کیا جملہ کہا چچا چابر یہ بات نہیں ہے جب آپ مجھے سینے سے لگا دے پشت میں تو روک رہا گردن میں تو سینے سے لگا کر دے ادھر سیدہ سجاد کو سینے سے لگایا ادھر اور سے زینب نے اپنے آپ کو گنا دیا قبر حسین کی سیارت بہننے کیسے کی زینب چل گئے قبر حسین پہ نہیں گئی کھولیوں کے بھر کھٹنوں کے بھر جل دیا بھئیہ زینب لوٹ بھئیہ زینب لوٹ بھئیہ زینب لوٹ قبر پہ آ گیا خود کو گرایا حضر علیہ اللہ بی بیاں دیکھیں قبر پہ گئی کوئی کسی جگہ گیا یہاں میرا قبر گرا تھا کوئی کہی گیا یہاں میری ازگر کو دین لگا تھا ایک بی بی کو دیکھا فراد کے کنارے بیکشی رو گئی ہے یہ کون بی بی ہے ملتوب کہہ رہیہ آئے میرے آبان بہن اللہ آگائی عجر قبر اللہ حضر علیہ اللہ زینب قبر حسین پہ خود کو گرایا تاریخ کی نگاہیں جو کی ہوئی ہے زینب کہتی کیا ہے بھائیہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہوگے زینب آگے کہے گی بھائیہ میرے بچے مارے گئے میں نے اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا لیکن کیا دیکھا زینب اپنے قبر حسین سے نہ بچوں کا ذکر کیا نہ بچوں کو یاد کیا بس ایک چھولا کا بھائیہ حسین زینب لاغ آئی بھائیہ تُو نے شام فتح کرنے بھیجا تھا زینب شام فتح کر آئی سسید کے نام کو کالی بنا آئی ہے میری چشم تصفر کہتی ہے اپنے حسین سے مرحبہ کی صداے آ رہی ہوگی یک بھائیہ آباک مگر بھائیہ بہن شرمندہ ہے بہن شرمندہ ہے زمین کربلا میں زندہ زینب ارے تُو تو خیر کی موطل ہے تُو کیوں شرمندہ کہا بھائیہ چاہتے میں تُو نے قوانت دی تھی سکینہ میرے سپورٹ کی تھی سکینہ میرے سپورٹ کی تھی بھائیہ زینب آگئی سکینہ نیا تکی زندہ نیا تکی بس ایک جمعہ بھائیہ ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ کرو قربلا کے ظاہر دعاوں میں یاد رکھئے گا پریشان حالبوں منوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا جب آپ قتل کہاں میں پہنچیں گے نا روضہ امام میں قتل کہاں کی سیارت کریں گے بس ایک نبے کو نظر اٹھا کر کھلکی سے تلے دے نبیہ کو دے گاں لیں تلے زینبیہ کو دیکھ ضرور لیں گے گا بہتر قدم کا فاضلہ ہے زینب کیا کہتی ہے امام میں دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی حسین نہ کھوڑے پہ تھا نہ زمین پہ تھا اور ملاکہ تھیل لگا حسین زمین پہ گرا امام میرے بھائی کے سینے پہ شبر چڑا گردن پہ خنجر چکھا خنجر چلانا چاہتا تھا میں نے دیکھا کوئی پی پی خنجر سے لی پڑ گئی اے شیبر میرے بچے کو زیبان آگا میں نے چکیاں پیس گا بھائی پی پہ آجا جناسوں کا واسطہ جو زائدین مکرام کربلا جانے ہیں پردودگار ان کی زیادت تو اور جن یاکھوں میں عشق اعضاء ہیں حسرت اور تمنا کے آتے ہیں پردودگار یہ قبر حسین کا واسطہ وہ بھی روزہ حسین کی زیادت کر رہی ہے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا چشمکریہ کے ساتھ جو اس فرشہدہ پہ بیٹھے ہیں تجھے زندہ نے شام کی اس قیدت کا واسطہ پردودگار تجھے واسطہ اس چار سالہ بیٹی کا جو باپ کا انتظار کرتے کرتے زندہ نے شام پہ سو گئی پردودگار کوئی مومن خالی دامت فرشہدہ سے نالکہ جو ہمیں آجاز لے کر آئے ہیں موسیقی